جی سلام علیکم میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا تھا جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ دائشت گردی کا اندوناک واقع ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو سیچوئیشن ہے جس میں تحریک لبیک نے کال دی ہوئی تھی دھرنے کی پچیس تحریک کو اب سب کے سامنے تھا پچھتے دفعہ جب دھرنے کی کال دی گئی تو اس میں کس طریقے سے غریب لوگوں کا نقصان ہوا گاڑیاں جلائی گئیں املاک جلائی گئیں لوگوں کو مارا پیٹا گیا اور اس تمام کام کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کیا گیا جو کہ اصل میں رحمت العالمین ہے جن کی شان جن کی آن جن کی عزت نموز پہ ہم سب کی جان قربان ہے بلکہ ہماری جان بھی بہت ہی حقیر چیز ہے اس سے بھی کوئی چیز بڑھتے ہوگا ہم ان کی شان میں قربان کرنے کو تو تمام مسلمان پیار رہے ہیں کسی مسلمان کو اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سے زیادہ پیاری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کو میں رپورٹ کر رہا ہوں لاہور سے کہ خادم رزوی صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایسے اناثر جو لائن آرڈر میں کوئی بھی پرابلم بنا رہے تھے پولیس نے چیف منسٹر پنجاب عثمان گزدار صاحب کی انسٹرکشن پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بڑی سٹرونگ انسٹرکشن پر پولیس نے ایکشن دیا ہے اور ایسے تمام اناثر کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتاریاں بڑی تعداد نہیں ہوئی جہاں پہ بھی ہمیں ایسا کچھ نظر آیا اس طرح جب میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں تو پورے پنجاب میں کسی جگہ پہ کوئی بلوکیڈ نہیں ہے تمام ٹرافک تمام جگہیں بلکل کلیر ہیں ٹرافک روانی کے ساتھ چل رہی ہے اور آپ سب سے ہماری گزارش ہے کہ ایک تو لائن آرڈر کی سیچویشن میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور آپ کو کہیں پہ بھی کوئی ٹرافک بلوک یا عوام کی جو عملات ہے اس کو کوئی نقصان پہنچاتا آپ کو نظر آتا ہے تو ون فائی پہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور میری آخر پہ آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہیں ہمیں اور ہمارے بابا قوم قائد عظم محمد علی جناس صاحب کی بھی ہمیں یہی تربیت ہے کہ ہم ملک میں امن و آدشی کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کی عزت کریں رسپیکٹ کریں تو آئیے ہم سب ملکے اس پاکستان کو عظیم بناتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں ہم آپ سب سے دوبارہ شتبار کرتے ہیں کہ لائن آرڈر کو کوئی بھی شخص ہاتھ میں نہ لے ہماری مدد کیجئے اور اگر کوئی لے تو ہمیں وان فائر پر فوری طور پر مطلع کیجئے پاکستان زندہ بہت